السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بھائی مجھے کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا شہر بیمار ہو اور وہ عورت اس شہر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی غالباً اس نے مجھ سے کچھ اس انداز میں پوچھا کہ ایک عورت دو نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے یہ آپ سب کو پتا ہے اس پر میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مرد کے لئے حکم دیا ہے دو دو تین دن چار چار عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ ایک مرد کے ہوتے ہوئے وہ دوسرے کسی مرد سے نکاح کریں جب تک کہ وہ فوت نہ ہو جائے اس کا خوابید یا پھر اس کو طلاق نہ دے دے تو یہ صورتیں ہیں ایک اور صورت ہیں بہرحال یہ دو صورتیں ہیں کہ یا فوت ہو گیا یا پھر طلاق اس نے دے دی ہے بہرحال اگر شہر گم ہو جائے مل نہیں رہا کئی سالوں سے اس کے لئے ایک الگ فتوہ ہے وہ الگ مسئلہ ہے وہ میں یہاں بیان نہیں کر رہا صرف دو باتیں بیان کرو فوت ہو گیا یا طلاق دے دی اس کے بعد وہ عورت کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے چہ جائے کہ اس کا شہر بیمار ہے چہ جائے کہ اس کا شہر نامرد ہے اگر وہ ایک شہر ایک اور بندے کے نکاح میں ہے وہ چاہے اس کے ساتھ حق زوجت ادا نہیں کر رہا اس کے خواہشات کو پورا نہیں کر رہا وہ شہر کے ہوتے ہوئے وہ عورت دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی ٹھیک ہے ہاں یہ صورت ہے کہ وہ اس کا حق ادا نہیں کر رہا تو وہ عورت ادارت کے ذریعے جا کر اسے کھلا لے لے اپنا حق محر معاف کرے تو یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا اس کے ہوتے ہوئے دوسرے سے نکاح کریں یہ تھا آج کے مسئلہ دعا بیاد رکھیں چنل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم و رحمت اللہ و رکھاتم